اسلام علیکم ایک بار پھر ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر حدیل حاضر ہے اس بار فیزیو ترابی ڈاکٹر آف فیزیو ترابی ڈی پی ٹی کی حوالے سے ہم آپ کو کچھ معلومات دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں اس کے لیے ایڈمیشن کا کیا طریقہ کار ہے تو وہی پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز میں کالوجز میں فیزیو ترابی کی جو ڈگری ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے یہ پانچ سالہ کورس ہے جس طرح فارمیسی پانچ سالہ ہے اس طرح یہ بھی پانچ سالہ ہے اس میں ٹوٹال دس سمیسٹر موجود ہیں اس کے لیے ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ کی جو تیاری ہے وہ عام جو اپنے ایف ایسی کے سبجیکٹس ہے اسی کو تیار کر کے آپ تیاری کر سکتے ہیں اور بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اکثر سٹوڈنٹس جو فارغ ہو جاتے ہیں میڈیکل سے وہ سٹوڈنٹس انٹری ٹیسٹ کے لیے تیاری کرتے ہیں تو جو تیاری آپ انٹری ٹیسٹ کے لیے کرتے ہیں وہ بیسٹ آپشن ہے اس تیاری سے آپ کا فارمیسی اور جو باقی ٹیسٹ ہیں وہ سب کے سب اس میں کلیر ہو جائیں گے ایوک کہ آپ ایف ایسی میں اچھی تیاری کر لیں گے اس سے آپ کا یہ کلیر ہو جائے گا اچھا میرا خواہل میں لگ با کوئی سکسٹی پرسنٹ ریکوائرڈ ہے آپ کے ایف ایسی کے مارس کم از کم سکسٹی پرسنٹ ہوں گے میں بھی اگر بعض کالوجیز میں انہوں کو تھوڑا زیادہ کیا تو وہ ایک الگ بات ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم سبجیکٹس پر آ جاتے ہیں تو سبجیکٹس کون کون سے ہے اس میں فیزیو ترابی میں اس کے سبجیکٹس فارمیسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں باقی میڈیکل کے ساتھ کچھ بالکل ایسی سبجیکٹس ہیں جو وہ کہ فیزکس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ ایناٹومی اس میں بہت زیادہ ہے ایناٹومی نیورو ایناٹومی عام جنرل ایناٹومی ہے ایناٹومی جیسے ایم بی بیس پڑھتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ ہے کیونکہ ایناٹومی آپ کو فیزیو ترابی میں جو ہے یہ خوشک سبجیکٹ ہے اس کو آپ ہر حال میں لینا پڑے گا جن سٹیون اس کو ایناٹومی پسند نہیں ہے وہ فیزیو ترابی میں نہ آئے جن کو ایناٹومی پسند ہے باڈی پارٹس کے جو ہے ان کا سٹڈی کہ وہ کہاں پر ہے کہاں پر ہے کون سا رکھ کہاں پر ہے کون سا مسئل کہاں پر موجود ہے کہاں پر نہیں ہے کون سا مسئل کس مومنٹ میں موف کراتے ہیں یہ اگر آپ پسندے پھر آپ فیزیو ترابی میں آجائے ایناٹومی ہے باقی فیزیالوجی جیسے کہ ہر میڈیکل فیلم ہے فیزیالوجی ہے اس کی علاوہ بائیو کیمسٹری ہے اور پیتالوجی ہے مایکرو بیالوجی ہے فارماکالوجی ہے جیسے کہ وہ فارمیسی میں ہم کراتے ہیں سبجٹس تو سپیشل سبجٹس ہیں وہ فیزکس کی آوالے سے ہیں موشن کیونکہ فیزیو ترپیس جو ہے وہ مومنٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں وہ اکثر پرابلمز اکثر بیماریوں کا علاج وہ مومنٹس سے کرتے ہیں کہ ہاتھ یوں کر کے پھر ہاتھ یوں کر کے ہاتھ میں کوئی شولڈر میں مسئلہ ہے تو وہ شولڈر کو گھما گھما کر مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ شولڈر کو اوپر کریں نیچے کر دیں سائیڈ پر کر دیں وہ جو ڈاکٹر ہے وہ ان باڈی پارٹس کے مومنٹس سے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے تو مومنٹس اس میں ہیں مومنٹس فیزکس میں ہیں میکنیسٹک میں آ جاتا ہے وہاں سے یہ سبجٹس آ جاتے ہیں بائیو میکنکس والا سبجٹ ہے بائیو میکنکس اور اس کی علاوہ کنزیالوجی یہ بھی موجود ہے کنزیالوجی میں جو ہے آپ فیزکس کی طرف زیادہ جاتے ہیں وہاں پر آپ کرنٹ پڑھتے ہیں اور کرنٹ کے ساتھ مجھے یاد ہے الیکٹرو ترابی بھی اس میں موجود ہے تو یہ سبجٹس آ گئے ان کے حوالے سے اب ہم آتے ہیں اس کے سکوپ کی طرف فیزیو ترابی کا سکوپ میں مجھ سے اکثر جب بھی کوئی سٹورن پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی فیلڈ جب کسی انیسٹری میں انٹروڈیوس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سکوپ ہے کہ وہ انیسٹری میں آیا ایسا کوئی بھی فیلڈ کسی انیسٹری میں آنکے بند کر کے لوگ نہیں لاتے ہیں ضرور اس کی ضرورت میں سوس کی جاتی ہے تو وہ فیلڈ آیا جاتا ہے اب اس کا سکوپ سٹوڈنٹس کی اوپر بیس ہے سٹوڈنٹس اس میں کتنا محنت کرتے ہیں کتنا محنت کرتے ہیں اور اس میں کتنا ایکسپرٹ کرتے ہیں آپ نے آپ کو زیادہ تر نکل کرتے ہیں نکل کرتے ہیں یا بس ایسے ہی ٹائم پاس کر کے پاس کر لیتے ہیں زیادہ تر سٹوڈنٹس اگر اس خیال سے اس کو پاس کریں گے تو وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا پاور شو نہیں کر پائیں گے دنیا کو نہیں دکھا سکتے ہیں جس صبح میں ہو رہتے ہیں وہ صبح کو نہیں دکھا سکتے ہیں جس کے وجہ سے اس کسکوپ نیچے گر جاتا ہے تو سٹوڈنٹس کے ہاتھ میں سٹوڈنٹس کسی فیلڈ کو جتنا زیادہ اچھے طرقے سے پڑھیں گے وہ فیلڈ خود بخود اپر آئے گا وہ سٹوڈنٹس اپنے آپ کو شو کریں گے وہ لوگوں کے سامنے اپنا جو ہنر ہے وہ پروف کر دیں گے بھئی ہمارے پاس یہ ہنر ہم یہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جن ہنر زیادہ ایکسپورٹ حصل کریں گے کسکوپ بھی گورنمنٹ کے سطح پر بڑھ جائے گا اس کے علاوہ اگر اس کے سرکاری جوب کے حوالے سے میں نے بتا دیا اس کا سرکاری جوب جو ہے ہسپٹل میں انانس ہو سکتے ہیں ہسپٹل میں آپ کام کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے اندر اس کے علاوہ آپ کسی کلینک اپنا کلینک بھی کھل سکتے ہیں اس کلینک میں اب ایک بار ایکسپورٹ ہو جائے آپ کے پاس مریض آئیں گے یاد رکھے گا اتنے زیادہ مریض ہیں فیزیو تراپی کے لیے اتنے زیادہ آج کل لوگ جو ہے وہ موف کر رہے ہیں میڈیسن سے دوائیوں سے جو ہے وہ ایکسرسائز کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ایکسرسائز اکثر اس میں بھی دوائی دیتے ہیں یہ نہیں کہ دوائی نہیں دیتے ہیں لیکن اس میں اکثر جو ہے وہ مومنٹس کے لیے جیسے مسل پین ہے ایکسیڈنٹ ہے انجری ہے سپورٹس انجریز ہے کوئی گرا تو اس طرح کے انجریز جو ہے نا یہ ایک ورزش ایکسرسائز سے فیزیو تراپیس بھی حال کر سکتے تو یقین مانی اس کا بھی بڑا اچھا خاصا سکوپ ہے جو بندہ شوق رکھتے ہیں میں اس کے لیے کہوں گا کہ آپ اس کے لیے چلے جائیں اس طرح گو پورٹ اور انشاءاللہ آپ کو یہ سکتے ہیں شکریہ